حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑھے تھے سخی بڑھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے مسجہ کر کے خوبصورت کر کے تیار کر عزت کے ساتھ انر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس احتمام سے کھانا کھلایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زبردست مہمان نواز تھے زبردست اپنے گھر کے چار دروازے بنائے ہوئے تھے چار اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں روٹیاں پکتی رہیں دنیا کھاتی رہیں دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا آئیں لوگ کھائیں یہ میری خواہش ہے روٹی کھلاو روٹی کھلاو روٹی کھلاو لنگر کھلاو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے کھانا کھلائے جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا طبیعت ہو کھانا کھلانے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ترگیب و ترہیم میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں آپ مہمان نوازی بڑی کرتے اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے نا تف حالات ان میں بھی مہمان نوازی کرتے ان میں بھی پانی پلاتے کھانا کھلاتے لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے ہمارے نا پورا باب ہے حدیث پاک میں بخاری مسلم میں کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا دلوں میں تو جیبوں میں بھی اللہ بنائے دیتے ہیں اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کے اپنی طبیتوں میں گنجائش ہماری طبیتوں میں گنجائش نہیں ہوتا اللہ تعالی بعض بندوں کا نواز دیتا ہے انہیں چاہئیے کہ وہ گنجائش رکھیں کشادہ کریں اپنے دل کوسی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام دینا ایک دفعہ قہد ہو گیا تھا تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اب وہ قہد کا زمانہ تھا بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی انعاج ہی نہیں تھا تو مہمان زیادہ ہو گئے اب حضرت سارا جناب حاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کھلائنے لگی ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا حضرت عقیم الامت نے اس کو لکھا ہے آپ نے نہ اس کو کچھ سامان بھیجا بوریاں بھیجی فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھردے بوریاں مہمان بڑے آگئے ہیں روٹی کھلاری ہیں لوگوں کو حضرت عبراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجیں کہ گندم کی بھردوں مہمان زیادہ آگئے ہیں تو یہاں تو کہتا ہے اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے بوریاں لے کے تو اس نے کہا جی گلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آگئے اب جانے والے خدام کو بھی پتا تھا جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانکاؤں کے آستانوں کے مدارس کے مراکس کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں ان کو پتا تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں درجنوں سینکڑوں سب کو پتا ہے کہ بھئی گندم آری یا مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے دل کمزور پڑ جائیں گے انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں رشتے میں کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پر دیکھنے والے پریشان نہ ہوں ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے غلہ نہیں ملا وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندبس کر لیں اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی حضرت مفتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لاکے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا ہشاش بشاش ہو گئی بچے بوڑے بیمار سب ہی کے دل تسلی میں آگئے کہ آج کھانا ملے گا بوریاں کھونے میں رکھ دیں حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں وہ خدا وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا اب جناب حاجرہ حضرت سارا اٹھیں ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر اور واللہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا وہ کھولا ان کو بہترین گندم نکلی انہوں نے فوراً کنیزیں جیتے ہیں ان کو بلایا گندم پیس لی گئی اسی وقت کھانا پکنے لگا حضرت ابراہیم تشریف لائے کھانا چل رہا ہے لوگ لنگر کھا رہے ہیں اب وہ خدام بھی پریشان دے کہ بھی ہم تو لائے تھے ریت یہ گندم کیسے آگئی حضرت سارہ اور جناب حاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی یہ والی چاول بڑے اچھے ہیں یہ جو گندم آپ لائے یہ بڑی اچھی ہے تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب حاجرہ نے جناب سارہ نے حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کیا بات ہے خوشبو بھی آلہ ہے پکانے میں بھی اچھی ہے دو لکمے روٹی کے چکے ہیں ذائقہ بھی کمال ہے یہ جو آپ کا مصری یار ہے حضرت ابراہیم کہنے لگے چھوپ کر جا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ وہ جس نے کہا ہم نے ابراہیم کو گہرہ دوست بنا لیا ہے یہ اس نے بھیجی ہے اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں مگائی اسی کی مخلوق کے لیے مگائی ہے تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہے عرشی یار نے اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی